ہیلو نمسکر دوستو آپ کا ہمارے ایک نئے بلوگ ویڈیو میں پھر سے سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست رام کشنا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینلر رام کشنا بلوگ تو دوستو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے کار کے ڈیس بورٹ پر انجن چیک کا نسان جو آتا ہے سمبل آتا ہے تو وہ کیوں آتا ہے اور اس کا ریجن کیا ہے وہ کیا سنکیت کرتا ہے جو کی انجن چیک کا نسان آتا ہے ہماری کار کے ڈیس بورٹ پر تو گائز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماری ایکو کار اور جو بھی ان کاریں ہیں اور بھی لوگوں کے پاس کاریں ہیں ایکو یا اومنی جو کار گیس سے ایل پی جی سے چلتی ہے تو گائز ان سبھی لوگوں کے کار کے ڈیس بورٹ پر چیک انجن کا نسان آتا ہے کیونکہ وہ کار ایل پی جی گیس سے چلتی ہے تو اسی کی وجہ سے یہ نسان آتا ہے بٹے کئی لوگوں کے کمنٹ آئے تھے کہ بھائی ہمارے کار کے ڈیس بورٹ پر آتا تھا تو ہم نے اپنی کار کو اسکین کروا لیا تھا ہاں آپ اپنی کار کو اسکین بھی کرا سکتے ہیں اگر انگین چیک کا نسان آپ کے ڈیس بورٹ پر آ رہا ہے آپ کی کار کے اور گائیس سے بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ ہم تو دو تین سال سے کار کو چلا رہے ہیں ہماری کار میں تو ایسی کوئی پرولم نہیں ہے بٹ بھائی میں آپ سے اسپیس لیے بولا ہے اس ویڈیو میں مجھے کمپنی نے بتایا ہے کہ اگر آپ کی کار میں ایل پی جی گیس کٹ فٹ ہے تو آپ کی کار میں ایل پی جی وہ کمپلس ہری ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے اگر آپ کی کار ایل پی جی سے چل رہی ہے اور آپ کی کار میں ایل پی جی نہیں ہے اور آپ کی کار پیٹرول سے چلتی ہے تو آپ کی کار میں انگین چیک کا نسان نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی کار میں ایل پی جی گیس گٹ اس میں ایڈ نہیں ہے لگی ہوئی نہیں ہے تو گائیس میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی کار میں اگر انجن چیک کا نسان آ رہا ہے تو آپ اپنی کار کے لیے ڈیوائیس پرچیس کر سکتے ہیں جو کی ای ایل 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 نام سے کوئی ڈیوائیس ہے آپ اس کو لپکار ڈیا ماجون سے پرچیس کر سکتے ہیں فائیونڈر ایل سکس انڈڈر کے آس پاس وہ آپ کو ڈیوائیس سے پڑے گی اور اس ڈیوائیس کو آپ اپنی کار میں کنیٹ کر کے اور اس ڈیوائیس کو آپ آپ اپریٹ کریں گے بلوتو سے کیونکہ وہ بلوتو سے کنیٹ ہوتی ہے اور بلوتو سے کنیٹ کرنے کے بعد آپ اس چیک انجن نسان کو ریموو کر سکتے ہیں اپنی کار کے ڈیس بورٹ سے وہ ایک سنکت دیتا ہے ہمیں بارنگ دیتا ہے کہ آپ کے انجن میں کوئی پرولم ہے اسی وجہ سے وہ سمبل ہماری کار کے ڈیس بورٹ پر آتا ہے تو گائز آپ لوگ اگر زیادہ پریسان ہیں اور آپ کو وچن ہٹانا ہے تو آپ ایک ڈیوائس کو پرچس کیجئے فلپ کاٹ ہے آمازون سے اور اس ڈیوائس کو اپنی کار کے ڈیس بورٹ سے جو باہر گئے نیچے ہمارے ایکس لیٹر کے نیچے جو باہر ہیں ان میں کنیکٹ وہ ڈیوائس ہو جاتی ہے اور اس ڈیوائس کو آپ ملیوٹوس سے کنیکٹ کریں گے اپنی ایڈنڈوائٹ فون سے آپ کے سمارٹ فون سے اور اور آپ کے کار کے ڈیس بورٹ پر جو نیسان آ رہا ہے وہ آپ کی کار کی ڈیس بورٹ سے نیسان ریموو ہو جائے گا اور کئی لوگ باہر gonna ہر جا کر بھی اسکن کروا لیتے ہیں جو कی مارکیٹے میں ہوتی ہیں دکانے اور وہاں پر جو کی لوکل کی دکانے ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی اسکن ہو جاتا ہے جہاں پر اسکن کرواتے ہیں لوگ باگ جہاں پر اسکن کا کام ہوتا ہے ریموو ہوتا ہے یہ چن انین کا تو آپ وہاں پر جا کر کے بھی اس کو ہٹوا سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں ہٹوا نا ہے تو کوئی پرولم نہیں بٹھنے مجھے ایک سال ہو گیا کار چلا چلاتے اور وہ تو کمپلزر ہی آتا ہی ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی پرولم نہیں ہوگی ابھی تک انجن میں ہاں یہ تو پتہ ہے کہ آپ جب ایک گیس سے کار کو چلا رہے ہیں تو وہ تو سوابھاگگی بات ہے بھائی کہ آپ کی کار میں کار کا جو انجن ہے اس میں پرولم تو آنا ہی آنا ہے کیونکہ لپی جی اور پیٹرول اور ڈیجل میں کتنا انتر کتنا ڈیفرینس ہے آپ تو اس بات کو جانتے ہیں دوستو تو اسی وجہ سے ہماری کار میں پرولم آتی ہے اور سب سے زیادہ پرولم کیوں آتی ہی ہماری کار کے انجن میں کیونکہ ہم اپنی کار کو آٹ آف اسٹیسن ریفیل کرتے ہیں مطلب کی جو اس کے ریفیل کرنے والے پلانٹ ہوتے ہیں اسٹیسن ہوتے ہیں مثلا کی پیٹرول پمپ ہوتا ہے پیٹرول کے لیے ڈیجل کے لیے ڈیجل کا پلانٹ پمپ ہوتا ہے سی اینجی کے لیے سی اینجی پلانٹ پمپ ہوتا ہے تو ایسا ہی لپی جی کا پلانٹ پمپ ہوتا ہے تو بٹ ہے وہ ہمارے آس پاس نیر وائی تو ابیلیبن نہیں ہے دور ہے تو ہم بہا پہ جائیں گے تو اس سے جا اچھا ہے کہ ہم اپنی کار کی ٹینک میں اپنے گھر پہ ہی لپی جی سیلنڈر کو ریفیل کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو ہماری چیزب نے بھائی لسے پلانٹ پمپ کی شکریہ ہے پورا же 100ん 100 کلومیٹر puisasz مالل لیجئے کیونکہInst bevor ہم 100کلومیٹر اپنی گیکٹ میں اپنی کار کے ٹینک میں لپی جیس کو ریفیل کروانے جائیں گے تو 600-200 ہو گیا آنے جانے کے قیاب کانکہ تو فائدہ ہے یا تقانی گھاٹا ہے آپ مجھے کمنٹ بہت بتانے۔ اور دوستو آپ لوگوں سے ایک بات اور کہہ ありがとうございます کہ جن جن بھائیوں نے 2020 میں اپنی ایکو پرچیس کیا ہے تو آپ مجھے کمنٹیں بتانا کہ آپ کی کار کے ریکش بوٹ پر انجن چیک کا نسان آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے اگر آپ کی کار میں LPG ہے تو اگر LPG cache kit نہیں لگی ہے تو کوئی پرولم نہیں ہے اگر cng لگی تو cng کرے تو مجھے پتا نہیں ہے کہ انجن چیک کا نسان آتا نہیں آتا ہے کیونکہ اپنی کار میں دیکھا ہے اور ہماری گاؤں میں جو بھی کاریں ہیں یہ کو ان میں دیکھا ہے اور دوستو میں آپ کو بطا دوں کہ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وارننگ کا نسان آرہا ہے کوئی پرولم تو نہیں ہے اگر گیس LPG سے ہماری کار چل رہی ہے تو گائز اس سے کوئی پرولم نہیں ہے اور آپ اس بات سے بھیت نہ ہو کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ LPG سے اگر آپ کی کار چلتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری کار LPG سے چل رہی ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجن جو ہے وہ زیادہ ٹائم تک نہ چلے کیونکہ آپ کا انجن زیادہ ٹائم تک تو نہیں چلے گا بہتہ اگر آپ کار کی کیر کریں گے کار کی LPG کی جو کٹ ہوتی اس کی سروس آپ ٹائم سے کراتے رہیں گے تو کوئی پرولم نہیں آنے والی ہاں گائز آپ کو کبھی کبھی ہم نے بتایا آپ اپنے پچھلے بیٹو کہ آپ کو کبھی کبھی اپنی کار کو پیٹرول سے بھی چلانا چاہیے کیونکہ آپ کی کار میں دو ہی پوائنٹ ہیں پیٹرول پلس LPG گیس تو آپ کبھی کبھی اپنی کار کو LPG سے نہ چلا کے پیٹرول سے بھی چلائیں چلائیں تو اس سے کیا ہوتا کہ کچھ انجن کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی انجن کی چکناٹ پہنچ جاتی ہے تو اس سے تھوڑا تکت نہیں ہوتا ہے انجن کو ریموو ہونے میں تو دوستو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا کہ کچھ بھائیوں کے کچھ دوستوں کے کمینٹ آ رہے تھے اور کہ ہماری کار میں تو نہیں آ رہا دو تین سال سے کرا چلا رہا ہوں جن کی کار میں آ رہا ہے مجھے پریس کمینٹ میں جرور بتانا دوستو آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ جن جن بھائیوں نے دوزار انی سے دوزار بیس میں کار کو پرچیس کیا ہے تو آپ مجھے جرور بتانا کہ آپ کی کار میں چیک انجن کا نسان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے دوستو میں بھی وہ ڈوائس کو پرچیس کرنے والا ہوں اور اس کا ویڈیو آپ کو کو طورت ملے گا دیکھنے کے لیے کی اس سے کیسے ہم اپنے چیک انجن لائٹ کو ریموو کر سکتے جو کی لیمپ ہے ہماری چیک انجن کی وہ کیسے ریموو ہوگی ہماری کار کے ڈیس بورٹ سے تو دوستو اگلا ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ہمارے ویڈیو پہیسے ہی لوگ پیار بنائے رہے چینل پہ ایسے پیار بنائے رہے دوستو آپ لوگوں کا سپورٹ ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایسی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جانکاری جو بھی پرابت ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کروں گا اور ابھی کے لیے اتنا ہی تھانکی